مرزا اقبال بیگ آج کرکٹ نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ کرکٹ کے علاوہ بھی بات کریں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کرکٹ کا اور شو بس کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ چاہے بھارت چلے جائے پاگستان چلے جائے کہ کہیں پر بھی آپ کو فنکار ضرور کرکٹر سے یا تو دوست نظر آئیں گے یا گیلڈی میں کھڑے ہوئے اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور صرف حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فنکار بلکہ فنکار کرکٹ کے میدان پر اپنی صلاحیتوں کے جور دکھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور کراچی میں بھی شو بس کی ٹیم ہے اس کے علاوہ بھی حالی میں راولپنڈی میں ایک سیلیبرٹی کرکٹ لیگ ہوئی جس میں متعدد فنکار اگرچہ کچھ کی تون نکلی ہوئی تھی لیکن متعدد فنکار وہاں پر ایکشن میں نظر آئے اور کچھ فنکار جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں وہ سوپر فٹ ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسی ایک فنکار ہے کیونکہ آج آپ سارا دن تقریباً میں بھی دیکھ رہا تھا ایکسپریس نیوز پر پرومو دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف فنکار جو کرکٹ سے بڑا شغف رکھتے ہیں فیصل قریشی کسی تعارف کے محتاج نہیں فیصل قریشی کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق پیس فاسبولر محمد سمی ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ویمن انٹرنیشنل کرکٹر ماہم تاریخ جنہوں نے نائنصافی اور زیادتی کی خلاف عالم میں بغاوت بلند کر دیا ہے آج ان سے کھل کر پوچھیں گے اور ان تینوں کے علاوہ ایک شاعر صاحب بھی جو ہے بھٹکتے ہوئے راستہ بھول کر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لے آئے ہیں اور ان سے بھی ان کا تخلص پوچھیں گے اور پھر ان سے بھی گفتو کا آغاز کریں لیکن فیصل قریشی کو آج بلانے کا مقصد یہ کہ فیصل خود بھی کرکٹ کے بڑے سٹونچ سپورٹر ہے خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور بڑے اچھے یہ کرکٹر ہیں آفسمن بولنگ کر کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں میں نے خود ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور سب سے بڑھ کر فیلڈنگ بڑی اچھی کرتے ہیں کیونکہ فنکار جو ہے چھپ جاتے ہیں تھرڈ مین یا فائن لیک پر لیکن فیصل جو ہے وہ فیلڈنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں آج ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور گفتگو کا آغاز تو ہم کرکٹ سے کریں گے فیصل ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے تین کیو سر اسلام علیکم سب کو سب سے پہلے یہ بتائیں فیصل آپ ماشاءالل فورٹی ایٹھ ایٹھ کی ایج میں بھی بلکل فٹ ہے سوپر فٹ ہے اس فٹنس کا راز گیا میں کیا کروں یار میری انسپیریشنز ہی ہی ہیں جن کے ساتھ وقت گزرتا ہے وثی مکرم صاحب ہیں یونس خان ہیں یا شویب ہیں یا اور بھی تنویر ہے ہمارا میرا بڑا اچھا دوست ہے سو یہ سب میرے ساتھ سوپہ ایکسرسائز کرتے ہیں الگ الگ موقع پہ تو یہ ایسی انسپیریشنز ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ سوچا کہ نہیں یار بس بہت ہو گئی آپ فٹنس کی طرف زیادہ پوش کرنا چاہیے اپنے آپ کو آپ تو فنکار بن گئے چائلڈ سٹار کی حصے سے آپ نے شروع کیا آپ کی مدر افشان قریشی جو ہیں وہ بھی آرٹس رہی ہیں آپ کے فادر عابد قریشی وہ بھی آرٹس رہے ہیں ہاں انہوں نے صرف دو فلمیں کی انہوں نے خدا حافظ کا اور جب آپ نے پہلی اپنی آپ کی فلم ریلیز ہونے سے پہلے وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے اگر وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے آپ کو دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں آج میں تو آپ کے ریسرچ میں کرکٹ پہ بھی کی آپ پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو فیصل یہ کرکٹ کی طرف کیوں آگئے شو بیس میں تھے کیا کرکٹ کا شوق تھا آپ کو آپ کے والد تو آپ کو ہورس رائیڈنگ سویمنگ دیگر چیزوں پہ بہت کرکٹ پہ بھی لے جاتے ہیں نہیں کرکٹ کے بھی انہوں نے بھی بکلز میرے ایک چچا جن کا حالی میں انتقال ہوا وہ قائد عظم ٹروفی کھیلے ہوئے تھے پپا بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے لوہور میں بھی when i was in college تو میں سکول میں بھی کھیلا کرکٹ کالیج کی طرف سے بھی کھیل رہا تھا لیکن پھر وہ حالات چونکہ تھوڑے ایسے ہو گئے تو پھر وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جس جس طرف جیسے دریہ بہتا ہے جہاں جہاں راستہ بناتا چلا گیا وہاں وہاں میں چلتا چلا گیا تو وہ شو بیس کی طرف ڈھلان زیادہ تھی تو بس وہ اس طرف ہم زیادہ نکل گئے شو بیس کی طرف آگئے پھر آپ نے ایک ڈراما آپ کا بڑا مشہور ہوا تھا توبا ٹیکسنگ میں بھوٹا کا کردار جی بلکل وہ اس سے فیصل قریشی کو جو ہے ریکرڈ میشن سمجھتے ہیں جی بلکل حالانکہ اس سے پہلے میں نے ایک سیریل کیا جس کا نام مجھدار تھا اس سے تھوڑی سی مجھے پہچان ملنی شروع ہوئی اور اس کے بعد دو تین چھوٹے چھوٹی ٹیلی فلم تھی اور بس اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک جو سلسلہ تھا وہ وہاں سے بنا دی ہے اچھا بہت سارے ڈرامے بھی کی ہیں میں پہلے کرکٹ کی بات کرتا ہوں آپ کرکٹر شروع سے تو آپ مطلب آپ کے حالات ایسے تھے کہ آپ چلے گئے شو بیس کی طرف کرکٹ میں کون آئیڈیال توس فر؟ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب ہمیشہ سے لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں بلکہ ایک دن کلب میں وسیم بھائی کو میں بتا رہا تھا وسیم بھائی کبھی کبھی آتے تھے ہم سمنہ باد میں ایک کرکٹ گراؤنڈ تھے لڈیانہ جم خانہ میں تو نہیں کھیلتے تھے وسیم اکرم لڈیانہ جم خانہ میں سمنہ باد میں آتے تھے سمنہ باد میں آتے تھے وہ جم کہہ رہا ہوں گراؤنڈ میں وہ نیٹ پہ آتے تھے تو ان دنوں وہ بلکل مطلب نئے نئے جو ایک نام بنے جیسے آج کل ہمارے شاہی نافری بھی ہیں سو اس طرح سے بلکل وہ ایک ہیٹ ہوئے تھے وسیم بھائی سو آئی ریمیمبر اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے وہ پنچ شاپ کرنا نیٹ لگانا باری آگئی تو آگئی نہیں آئی تو نہیں آئی سو میں وسیم بھائی کو یہ بتا رہا تھا تو مجھے ہوں کھڑے ہوگا دیکھ رہا تھا صحیح بتا دوں میں نے بلکل سچ بتا دوں تو بڑا اور انہیں پیار ویہر کیا تو تب سے وہ سلسلہ ہے کیا کریں کرکٹ کے ساتھ تو ہیں مطلب اور آویسلی جاوید میاداد صاحب بیٹنگ کی حوالے سے پھر آگے بڑھتے گئے تو لالا شایدہ فریدی بلکل ایک بہت بڑا نام سمی بھائی کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے بانسر تو نہیں کہ انہوں نے آپ کو کبھی نہیں میں استفاق سے مجھے فیس کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہ فاہد کوئی بانسر آنسر مار کے نگل گئے تھے سمی شو بس کے خلاف جب کھیلتے ہیں تو تھوڑا سا خیال کرتے ہیں تھوڑا سا بہت خیال کرتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں کیونکہ شاہدہ آفریدی جو تھا وہ فاہد بولر تھا ایک بچہ آیا وہاں بیٹنگ کرنے کے لیے شاداب سپورٹس کے گراؤن پر تو عمر رشید نے حارو رشید کے بھائی نے کہا یہ بچہ ہے موترشیم رشید نے اس کو سپن کر تو اس نے خیال کرتے ہیں سپن کی وہ وہاں سے لیگ سپنر بن گیا شاہد آفریدی تو آپ خیال کرتے ہیں شو بس کے لوگوں یہاں بلکل خیال کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ پروفیشلی اس طرح نہیں کھیلتے ہیں ایسے میچوں میں تو بلکل خیال کرتے ہیں فن کے میچز ہوتے ہیں تھوڑی بہت فن ریزنگ کے لیے نوملی ہم لوگ جب بھی ہم لوگ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں تو موسٹلی فن ریزنگ یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے سو اس کے لیے ہم لوگ مل کے کھیل رہی ہوتے ہیں ادر وائس تو اپنا اپنا سب ہی کھیلتے ہیں ویمن کرکٹ بھی دیکھی فیصل آپ ایک دفعہ ہم کھیلے بھی ہیں ویمن کیا گئنس جی نہیں مکس کر کے کھیلے تھے دونوں ٹیم میں اور ہمارے ایک بڑے اچھے ایکٹر ہے ان کو سنہ میر نے شاید پہلی بول پر پورڈ کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کرکٹی چھوڑ دی کون ساجر ہے نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا ان کا مستقبل تاریخ کر دیا نہیں وہ بلہ والا توڑ کے چلے گئے وہ ایسیر ہے میٹر تھے توڑے اچھا میٹر اچھا مہم آپ نے مطلب شو بیس ایک دمانہ تھا کہ کراچی میں مجیسی رنس 96 97 کی بات ہے ایک خواتین کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا تھا تو جو انتہا پسند لوگ تھے وہ سٹیڈیم کے باہر جمع ہو گئے میں نے کہا اگر میچ کھیلا تو ہم کبارہ کر دیں گے اب جو بیمنٹ کرکٹ ہوتی ہے شو بیس کے کھلاڑیوں کو آپ نے کھیلتے دیکھا ہے کبی جی کافی دفعہ دیکھا ہے میچز ہوتے رہتے ہیں جیو سوپر پر لائیس بھی دیکھا ہے راشی لتیف اکیڈمی میں بھی کافی سیلیبرٹی میچز ہوتے ہیں تو وہاں بھی کافی دیکھا ہے تو ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور جو کرکٹ ہوتے ہیں کمپیڈیٹیو بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی کرکٹ انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں فیصل کپتانی کا بڑا مسئلہ ہے کیا چکر ہے فنکاروں کی ٹیم میں ہر جگہ ہے ساری پاکستان کی ٹیم میں اتنا نہیں جتنا فنکاروں کی ٹیم میں ساجد حسن ادنان سلی کی تحسین جاوید اب آپ خود کپتانے فیصل قریشی بے شمار کپت مختار احمد ہم لوگوں کو کوئی ایسا ایگو کا ایشو نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کپتنز جو ہیں روڈ ریٹ کرتے رہے ہیں ساجد بھائی اب نہیں کھیلتے اب ہمارے ساتھ پنڈی میں کھیلے وہ ہم نے ان کو زید کر کے کہا کہ نہیں آپ کو کھیلنا چاہیے کچھ بھی ہے نام تو ہے سعود کرتا ہے کپتنزی فاہد کرتا ہے سمی بھی کرتا ہے سو اکثر ہی ہوتا ہے کہ میں فاہد کے انڈر کھیل رہا ہوتا ہوں کبھی میں سمی کے انڈر کھیل رہا ہوں کبھی سمی میرے انڈر کھیل رہا ہوں ہم سمی ہمارا سمی خان جو ہے بھائی سو ہم لوگ مل جل کے چلتے رہتے ہیں سعود بھی میرے انڈر کھیلتا ہے میں اس کے انڈر کھیلتا ہوں سو یہ کوئی یہ فنکاروں میں سے اچھے کرٹیٹر کون ہیں فیصل میں نے ان کو فاہد مصطفہ کو دیکھا ہے لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن میں نے لکھا بھی کہ برائن لارا ان دا میکنگ وہ بڑے سٹوک کھیلتے ہیں سمی بہت اچھے بیٹسمن ہیں سعود ابھی تک انڈر نائیٹین کرکٹ کھیلا سعود اور ان کے قزن آپ کو آ رہے ہیں نور القمر تھے جن کے چہرے پر گین لگی تھی مجھے اچھی طرح زیادہ عمران خان کی کراچی جم خانہ میں میچ ہو رہا تھا پی آئی اے کا اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کورپریشن کا اور اسی دن میٹ میں وہ جو ایک لیفٹ آم سپنر ہوتے تھے ان کا اچھا ہی نام تھا قازم میدی وہ گٹر میں گر گئے تھا اور میٹ کھیلنے کے لیے آئے پر دوبارہ نہیں ایسے ہمارے پاس جیسے ہمارا نمان حبیب ہے ہمارا بڑا زبردست وکٹ کیپر ہے بہت نام ہے زین بیگ ہے زین مرزا ہے رونی ہے فیضان شیخ ہے نواب عالم بھی تو ہے بہت نام ہے مطلب میں تو اگر نام لینا شروع کروں اتنا ٹیلنٹ ہے بلکل آپ پر شیف لائیں آدھا آپ کہوں سے آئے آپ میں یہی سے ہوں میں کراچی سے ہوں بالوں میں کنگی کی تھی آپ نے یہ مجنوع جیسا ہولیا کی ہوئے آپ کا کیا کام کرتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں مجنوع بلکل بھی نہیں ہے تو پھر کسی پمپ پہ تو بھی کام کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہم شاعر ہیں اور شاعری کرتے ہیں فیصل بھائی سے کچھ بات کرنا چاہئے سلام علیکم وآلیکم السلام بھائی آپ کو دیکھ کے ایک شہرہ ہے جی مجھے دیکھ کے آیا آپ کو دیکھ کے ایک شہرہ ہے کہ پی اے سل میں ہماری ٹیم آخری نمبر پہ آئی ہے پی اے سل میں ہماری ٹیم ہماری ٹیم آخری نمبر پہ آئی ہے رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے رولتے گئے ہیں تو آپ ہماری ٹیم اپنی ٹیم کہے ہیں فیصل کی ٹیم نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ٹیم بھی ہے نا کراچی این ہی کی ٹیم ہے نا یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ شو بیج کی ٹیم اتار دو بھی پی ایس ہل میں میرے سر بھائی شو بیج کی ٹیم اتار دو اندر نہیں نہیں کوئی نہیں یار دیکھیں ہو جاتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب لوگ ہمارے جیت رہے ہوتے ہیں ہم بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی ٹیم کیوں نہ ہو لیکن جب ہم ہار رہے ہوتے ہیں تب ہم جس طرح سے دھتکارتے ہیں یا جو ہم باتے کرتے ہیں سو وہ مجھے بڑی بری لگتی ہے بڑٹ ٹائد آپ بلکل ٹھیک کر رہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے اس وقت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے فینز ہوتے ہیں ان کو ہنجی ہنجی بلکل بہت نہیں ابھی ہمارے چانس ہیں بھائی ہم بار تھوڑی ہوں اس نے کہہ دیا آپ کو بھی پانچ میہ چھے ایک بھی ہار جائے تو کہاں نہیں سکتا ملتان اسلامباد سے ہار جائے اسلامباد لاہور سے ہار جائے لاہور کوئٹا سے ہار جائے اور کوئٹا کو ہمارے خلاف بیمار ہو جائے یہ ساری چیزوں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے یہ پانچ میہ سے رہتے ہیں وہ پانچوں میہ ہم جی جائے کیسے جیتیں گے خود با خود جیتیں گے تو بلکل ہم جیتیں گے یہ جتوایا جائے گا پیسر بھائی تو پوچھیں جیتیں گے کے نہیں جیتیں گے ای تینک کراچی کنگ اس سال تو نہیں اگلے سال دیکھتے ہیں دیکھ لے آپ کی انگیزوں پروز پڑ گئی نہیں بھائی یہ نہیں کرو یار ہاں میرے ایکین کرو سایا کام ہم دھوپ جائے گا دیکھ سین ہونا اپنی جگہ ہے لیکن ریالیسٹک بات بھی کرنی چاہیے نا نہیں بھائی تو ہم نے لاہور بھی ساتھ جائیں گے آپ نہیں جائیں گے لاہور اب کیا جائیں گے لاہور یار لاہور بھی جائیں گے سپورٹ کریں گے بھائی پوری بلکل سپورٹ کریں گے بلکل کریں ان کو بھی لے آپ بھی جائیں گے کیا بلکل جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے یہ صحیح جا رہے ہیں یہ یہ بلکل صحیح جا رہے ہیں یہ نہیں اچھی بات ہے جانا چاہیے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکل سپورٹ کریں گے کیوں نہیں کریں گے سپورٹ بھائی کراچی کنگز کو سپورٹ آپ کرتے ہیں پچھلے سے پچھلے سال دوہزار بیس میں ٹائٹل جیتی اور بڑا سپورٹ تھا دبائی بغیرہ بھی آپ لوگ جاتے رہے ہیں فرنکار میں نے خود دیکھا لیکن اس مرتبہ مایوس ہی ہوئی جب ہارتے ہیں تو ہوتا ہی ہے تھوڑا سا آپ کو برا لگتا ہے لیکن سم ٹائم کرکٹ ہے آپ کو نہیں سمجھ آتا جن پلیئرز پر ڈیپینڈنٹ تھے وہ اس دخواہ نہیں پرفارم کر پائے کل جس طرح ہم نے آدھا میچ دیکھا وی ور ایکسپیکٹنگل اور جیت گیا اور آخر میں لاہر روئے نے کل بیٹنگ کی ہے دیٹ وز آنبلیویبل یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک پلیئر کہیں کھڑا ہو جائے کوئی فارم میں آ جائے کوئٹ اپ پہ وہی میں سر فراز کو دیکھ رہا ہوتا تھا جو اس کی شکل ہوتی تھی کل تھوڑی الگ تھی کل چہرے پہ تمامیت تھی ہاں تھوڑی خوشی تھی حالانکہ بولنگ کے ٹائم تھوڑا غصہ تھا لیکن بیٹنگ کے بات پہ بیٹنگ کے بات پہ بیٹنگ کے بات پہ بیٹنگ کے بات پہ اگر ہے محبت تو اظہار کرو بھائی ہم بالکل جیت سکتے ہیں اگر اسلام آباد اور ملتان کو باہر کرو یہ شیر رکشے کے پیچھے دیکھ رہا ہے ہمارے اپنے شیر ہے بھائی ہم آپ کو اپنے جیسے جو کتاب چاہے ملتان ویل ڈیزرونگ ہے بھائی بھائی چلی اس پر ہم بات کریں گے ابھی آپ یہی تشریف ہے کہ صرف ایکسل جوش جگہدے میں وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ست موجود ہے پاکستان کے معروف آرٹس ہوسٹ اینکر فیصل قریشی ان کے علاوہ ہمارے ست موجود ہے پاکستان کے فارمٹیس فاز بولر محمد سمی پاکستان کی ویمن انٹرنیشنل کرکٹر محمد تارک اور ایک شاعر بھی ہمارے ست موجود ہے ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے کہیں جائے گا نہیں stay tuned to express news welcome back after the break آپ ایج بیل پی ایس ایل سیون کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی special transmission صرف ایکسل جوش جگہدے اور آج کیونکہ وقفہ ہے آج آرام کا دنے کل بھی آرام کریں گے کھلاڑی اور پرسوں پہلا میچ لاہور لیک کا شروع ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل قریشی کسی تارک کے محتاج نہیں ان کے ساتھ موجود ہیں فاز بولر محمد سمی ماہم تارک ویمن کرکٹر اور ایک شاعر فیصل پاکستان کرکٹ میں چونکہ انٹرسٹ آپ کو بھی بہت ہے آج بڑی خبر آئی ہے کہ آسٹیلیا کی ٹیم فل اسٹینٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرٹیس ٹیم کیا اس آردیاں کرکٹ فین آپ کو کیا لگتا ہے انہیس سو اٹھانوے میں میں عائی تھی جب تین سو چونتیس رنز پر ڈیکلیئر کرتی تھی اننگز مارک تیلر نے وہ کہتا کہ ہم تین سو سہتیس کا جو ریکارڈ ہے اس کا سار دونل بریکنمانڈ کا نہیں توڑنا چاہتا تھا اسے بڑے قویسچن مہاک آئے پیشاور میں لوگ حیران ہوگئے کہ اس نے ورلڈ ریکارڈ نہیں بنائے آپ کیسے دیکھتے ہیں آسٹریلیا کے ٹور سب آبیسلی ہم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے پہلے بھی جب نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی تھی ہم کوشش میں تھے کہ اس طرح سے لوگ آئیں آکے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بڑا سکون ہے اور اب وہالے مسئلے مسائل نہیں ہیں سو بھی آسٹریلین گیورنمنٹ سپیشلی اور رمیز بھائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایفٹ کی اور وہ پوری ہوئی ہے چیرمن بننے کے بعد رمیز بھائی سے ملاقات ہوئی اتفاق سے ابھی رکھ دی تیرہ ستمبر کو چیرمن بننے تھے تین مہینے سے زیادہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے اس کوائٹ بیزی سو انشاءاللہ کیونکہ جب ویسے پی ایسل کی وہ ہوسٹنگ سمال رہے ہوتے تھے تو ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی ابھی بیزی تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہوئی جائے گی اچھا جس طرح ٹیموں میں آپس میں ریفٹس ہوتی ہیں ابھی سمیہ سے پوچھوں گا فنکاروں کی ٹیم میں یک جہتی ہے یونٹی ہے تار ہے کہیں نہ کہیں جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں یا اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ جب تک کیمرا آن نہیں ہوتا تو کوئی ریفٹ نہیں ہوتی ایکشن اور کیمرا آن ہونے کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب کیمرا کٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح سے ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں اترے آپ جس بھی شہر کے لیے کھیل رہے ہیں یا جس بھی ملک کے لیے کھیل رہے ہیں تو آپ تب تک اب دیکھیں ہمارے عمران طاہر پاکستان سے گئے انگلینڈ گئے نئی ڈال گلی ساؤت ایفریکہ چلے گئے وہاں سے کھیلتے ہیں پاکستان کے خلاف اور اب وہ یہاں سے کھیل رہے ہیں تو وہ پھر اسی طرح سے ملتان میں کس طرح سے سب کے ساتھ گھلے میں تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ آپ جس ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں آپ صرف ان کے لیے وہ ہوتی ہے وہ ریفٹ نہیں ہوتی پھڑا پھڑا ہوتا ہے فرنکاروں کا نہیں جب اکثر ہی ہوتا ہے کچھ ہم لوگ میچز کھیلنے جاتے ہیں ہار جاتے ہیں جب نہیں جب جیت رہے ہوتے ہم اچھا اور وہ ہوا کہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جن کو ساتھ ساتھ دفعہ اوٹ کرنا پڑتا ہے اچھا بجمانی ہوتی ہے وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ایک دو دفعہ میں آؤٹ وہ ہوتے نہیں ہیں اچھا تو ان کو بقاعدہ ساتھ ساتھ دفعہ اوٹ کرنا پڑتا ہے امپائر ملا ہوتا ہے شاہر صاحب کیا وہ ڈرہا ہوتا ہے ملا ہوتا نہیں ہوتا ڈرہا ہوتا ہے امپائر بلکل ان کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں یا وہ یہ ان کی ان کی ان کی ٹیم میں تو ڈرہا ہوتا ہے اچھا زائر ہے بھائی کیوں بھائی ایک یہ ہوتے ہیں دوسرے اتتے بڑے سعود بھائی اتتے بڑے وہ ہوتے ہیں دوسرے اجاز اسلام تو بھائی ان کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے ایک مرتبہ دیکھنے میں تو پورے آتے ہی نہیں ہے دو مرتبہ دیکھنا مڈتا ہوں نہیں لیکن ہماری ٹیم سے نہیں درتے ہم جب کسی کے ساتھ کھیل رہا ہوتے ہیں وہ کبھی غبار ہوتا ہے میں زیادہ نہیں بول سکتا میں اگر میرا شو میرے دوست سارے جو کھیلتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے تو بہت ہفے ہوں گے نہیں نہیں آپ بات پوری کرتے ہیں یہاں کا قانون یہ کہ بات پوری کی جاتی ہے ہٹکی چوپی نہیں ہوتی آپ کے سر میں جو ہیں کہ آپ بار بار تکلا نہیں اصل میں بات یہ کہ میں ہوں تکلا اور میں نے لگائے ہوئے ویک اصل بات یہ ہے تو یہ اصل میں بار بار گر رہی ہے تو میں اس کو سمبال رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو انٹرسنگ چیز بتاؤں پاکستان کا ایک لیفت آم اسپنر تھا انیس سو اٹھانوے میں شاید آفریدی کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا کراچی میں اور وہ پاکستانی لیفت آم اسپنر وہ ایک ہی ٹیسٹ کھیلا کراچی ٹیسٹ میں وہ بھی ڈیبیو کر رہا تھا تو اس کے سر پر بال نہیں تھے اس کو مشورہ دیا اجاز احمد نے کہ تُو وغ خرید کے لیا وہ بچارہ وغ خرید کے لیا اور اس نے ڈیبیو کیا بس ایک ٹیسٹ ایک ٹیسٹ کے بعد وہ قصہ پارینا بن گیا شاکیل احمد گجر اس کا نام شاکیل احمد نام تھا لیکن شاکیل احمد گجر کہتے ہیں تو آپ تو کوئی بھگ لگا کے نہیں کھیلتے جے 간ہ محمد نام Mag ان میں کوئی نہ کھلتے خبوم یہ بہت ہے جris very well رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ ایک ٹیسٹ کا چھٹے ہیں دوست دیکھوں نے کچھ محتاج پیٹ پیار تو وہ فیلال رکھی بھی ہے لیکن انشاءاللہ پوری کر لوں گا آپ نے پوری کرے آپ نے فیصل قریشی پروڈکشن کی نام سے فیلم کا وہ پروڈکشن ہاؤس بھی تو بنایا تھا ہاں بالکل ہے سر بی بی ہے انشاءاللہ میں کر رہا ہوں کام میں کر رہا ہوں کام میں کچھ نہیں رکھا بوٹ ٹائٹ یہ میرا تحلیس ہے بوٹ ٹائٹ پیسل میں کچھ نہیں رکھا بوٹ ٹائٹ جو رکھا ان کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے کس کے اکاؤنٹ ہے یہ انکیروں میں آپ کو کس کا اکاؤنٹ بھائی لگ رہا ہے اچھا فیصلی کا کیسے سوال کر رہی یہ بینک میں بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں معلومات ان کو ساری یہ پھر یہ ایف بی آر میں ہوتے ان کے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ میرے بھی اچھے دوست ہوتے ہیں اچھے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا لیکن یہ بھی اندر کے لائے ہیں فیصل کا شمار جو ہے پاکستان کے چند ان فنکاروں میں ہوتا ہے ماشاءاللہ جو ریچسٹ پنکاروں میں آتے ہیں یہ بات درست ہے کیا مطلب یہیں ہیں سارا کچھ تھوڑا بہت کیا اتنے ریچسٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا اللہ کا شکر ہے بس دال لوٹی چل رہی ہے اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے اچھا آپ پنجابی تو بول لیتے ہیں آپ کے والد آپ قریشی مروم پنجابی بولتے ہیں آپ میمن بھی بول لیتے ہیں آپ میمن آتی بولنی ہے سمجھ لیتے ہیں میں نہیں میمنی بولتا ہوں سمجھتا ہوں پقائدہ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جن سے میمنی میں ہی بات ہوتی ہے اور میمنی بریانی بھی شوق سے کھاتے ہیں جی بالکل جو آپ جب چائلڈ سار کی حصے سے آئے فیصل امرجنسی وارڈ اندھیرہ اوجالہ اس میں آپ نے کام کیا میرزینم سانس بہت سارے ہیں کیسا وہ تجربہ کیسا تھا کچھ یاد ہی نہیں ہے لیکن ہاں وہ انٹرسٹنگ بچپنا اپنی اس کی فیل ہوتی ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہیں جو یاد ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ ہوسٹنگ کی طرف بھی آئے مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ماننگ شو ہوسٹ کیے پھر آپ وہ جو کامپٹیشن ہوتا ہے جس میں جیتے ہیں وہ بھی آپ نے شو ہوسٹنگ مشکل کام ہے یا عدہ کاری مشکل کام ہے دیکھیں مشکل تو ہر وہ کام ہے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کو نہیں آتا وہ بہت آسان ہے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو کرکٹ کی فیل کے حوالے سے ہو کیونکہ آپ لوگ تو جاتے رہتے ہیں کھیلتے ہیں جی بلکل کرکٹ کے حوالے سے تو میں جو بھی بات کر رہا ہوں اسی کو اگر آگے بڑھائیں سمی بھائی بھی یہی بات مانیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کی علیب بھی نہیں پتا ہوتی لیکن وہ آپ کو ایسے بتا رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ یوں کرتا تو اس کے ساتھ یہ یہ ہو جاتا اور یہ والا کمبینیشن بنا دیتا زندگی میں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلک ایسے پکٹ ان کو تو نہیں کہہ رہے آپ شاہر صاحب ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایسے آپ نے بولا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں مطلب میں نہیں تو میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں تقریبا یار فیسل بھائی آپ تو ایسا نہیں کریں سوری یار ہماری کو پرانی جان پر شان ہے میں آپ کو کسی نے جانتا ہے میں ان کو جانتا ہے یہ مجھے نہیں جانتا ہے میں آپ کو کسی نے جانتا ہے بھائی لیکن بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اکثر چوٹیں بھی لگیں ہیں ہمارے پلیئرز کو اور بھی کبھی کبار کو چھو جاتا ہے بہت سارے مزے مزے کی چیزیں ہیں ایک دفعہ ہم دوبائی میں کھیل رہے تھے ای رمیمبر انڈیا پاکستان مکس کر کے ٹیم کھیل رہے تھے ایک طرف سلمان خان کے ٹیم تھی ایک طرف ہماری ٹیم تھی اس میں شویب اختر محمد رانہ بیٹنگ کر رہے تھے وہ بال لگی محمد رانہ کو اور شویب ہسے جا رہے ہیں ہسے جا رہے ہیں میں نے شویب سے رہا میں نے کہا اس کو چوٹ لگی ہے تکندر کی ہو گیا صحیح ہو جائے گا تھوڑی دی میں نے کہا اس کو چلا نہیں جا رہا اور وہ بیچارہ کوئی دو ہفتے تک گچھنا پکڑ کے پھڑتا رہا محمد رانہ لیکن امیسلی یہ لوگ ایسا ہوتا ہے جی ہاں کافی ہوتا ہوتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے اس کے سر پہ گیگ مارو سر پہ مارو اور اتفاق کی بات ہے ایک دفعہ میں محج شل لاتا کلب کو ہی محج تا وہ ایک لڑکا کھلنا ہے اور اس تفاق سے وہ دن کی شادی تھی اچھا اور وہ گلتی سے میرے سامنا آگیا تو وہ بیچارہ اپنی شادی کو لنگڑاتے ہوئے گیا ہے تو اور مجھے رات وہ بدوائیں دیتا رہا ہے کچھ انجریز تو کافی بھری ہوتی ہیں لیکن عمومن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی انجریز ہوتی ہیں تو وہ کوئی میڈیسن لیلی پین کلر لیلیا سپریے کروا لیا اور میچ میں کسی کی دل نہیں کرتا کہ وہ میچ میں ریس کر رہا باہر جائے تو وہ کھیل لیتے ہیں ہم لوگ اسی میں ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کی طرف بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض کرکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں نا فوٹبالرز جو ہے وہ اداکار بڑے اچھی ہوتے ہیں جب فوٹبالرز کو اگر کوئی فاؤل ہو جائے تو وہ ایسی اداکاری کرتے ہیں کہ بس بچارہ گیا کام سے تھوڑی دی بعد کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی واقعہ دوہزار سترہ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے دورے پر پیش آیا جب احمد شہزاد زخمی ہو گیا محمد سمی محمد تاریخ اور ہمارے شائر کیا نام ہے جی آپ کا بہت ٹائٹ اپنا نام آپ اٹھلائی یہ حفاظت ہے موجود ہے ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے سٹیٹیون ٹو ایکسپس شرف ایکسل جوز جگہدے میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدی صرف دو ہی چنگ سب باپتی رہ گئے ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل قریشی آفس سپن بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں فیلڈنگ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں مجھے آدھے فیصل عمدر سابری مرہوم کو بڑا شوق تھا کرتے ہیں بہت شوق تھا اور فیلڈنگ میں بچارے وہ آفس سپن کرتے تھے وہ بھی آپ کی طرح بیٹنگ بولنگ ہی کرتے ہیں بلکل اور اس کا میرا نا ایک کنٹینوٹی تھی بڑی زبردست وہ جب بول کرتا تھا میں اس کو کہتا تھا شرٹ کھیچ کے تو وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ اس کی شرٹ اوپر جائے آتی تھی تو وہ ایک ہماری کنٹینوٹی تھی اور اتفاق ہے حمجد کا کہ وہ میرے خواہد سے کچھ تین دن پہلے یا چار دن پہلے رمضانوں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں کرکٹ کھیلی تھی اور اس کے کچھ تین دن کے بعد جو ہے وہ لیکن وہ بڑا زبدست کیریکٹر تھا بہت محبت سے پیش آتا تھا جب وہ سمی دورتے تھے تو میں کومنٹی کہا تھا پینسر ہندہ فیل تو باہر آگے کہتے ہیں بھائی پینسر مت کہنا مجھے میں آرام آرام سے جاتا ہوں سمی میں کچھ سوال کریں ان سے بھی ملکل لکھے میں میرے پاس چلے کر لے بہت سان سوال ہے آپ کے لئے تو خیر بہت بہت سان ہے باؤنڈری کے لیے حال سے دنیا کا سب سے چھوٹا گراؤنڈ کونس ہے ایڈن پارک آکلینڈ نیوزلینڈ بلکل صحیح پرنٹ باؤنڈری اس کی صرف کم ہے بھائی میٹر ہے کیا مزا تھا چکے مارنے کا بولر کے لیے تم کھیلے ہو سمی تم کھیلے ہو بلکل کھیلا بولر کے لیے بہت مشکلات تھا بڑی مشکل ہوتی بولنگ کرنے ہم لوگ ابھی جب گوادر میں کھیلے تو وہاں بہت سارے جو پکچرز آئیں تو اماد وز ٹیلنگ می اماد وزیم کے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نیوزیلینڈ کا گراؤنڈ لیکن چھوٹا ہے باؤنڈی چھوٹی ہے ہاں باؤنڈی چھوٹی ہے سکسٹی پہ ہے ابھی لیکن ہو جائے گا وہ کون سی ٹیم ہے جس نے کرکٹ کے تمام فورمٹس میں ورلڈ کپ جیتا ہے ساٹھ ہور بھی جیتا ہے پچاس ہور بھی جیتا ہے اور بیس ہور بھی جیتا ہے انڈیا پچاس ہورس کا ورلڈ کپ انڈیا وہ جیتا ساٹھ ہورس کا نائنٹین ایٹی تری میں اور پھر اس کے بعد ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار ساتھ میں جو مضبع علک نے سٹوک کھیلا اور پھر دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جو ممبئی میں سری لنکا کو ہرائیا بھارت میں کیا بات ہے وہ کون سا انڈیا آپ کی آئی بھی میں بتاتا نہیں ہے وہ کون سا انڈیا سپینر ہے جو ویسٹ انڈیز کے خلاف فریکچر جبڑے کے ساتھ کھیلا تھا انڈیا سپینر انیل کملے وہ انجینئر بھی ہے پیشے کے اعتبار سے لیکن کرکٹر اور پاکستان کے خلاف اس نے اب سے کوئی تقریباً کب 1999 میں اس نے دس کی دس وکٹیں حاصل کی تھی اور وہ امپائر جس نے اس کو آؤٹ دیا تھا پاکستانی پلیئرز کو سمی اس کا نام تھا جے پرکاش جس نے دھڑا دھڑا الوی ڈیو ڈیو دینا شروع کیے تو میں کومنٹری کرنے کے لیے انڈیا گیا ہو تھا پاکستانی ٹیم گئی تھی 2006 ساتھ میں تو ہمیں جہاز میں جگہ سیٹ نہ ملی تو ہم ٹرین سے کولکٹا جا رہے تھے تو میں اور میرے ساتھی کومنٹیٹر سے اوپر سے پتا چلا چیتن شرما اترا جس کو میاں داد نے اپریل ایٹی سکھ میں چھکا مارا اور اوپر سے ایک اور آدھ بھی اترا تو اس کو دیکھتے ہی میں پہچان کریں میں نے کہا آپ تو وہ جے پرکاش ہیں تو اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور اس کارڈ پر فیصل یقین جانے اس نے دس کے دس جو پاکستانی بیٹسمن آؤٹوں کی چھوڑی جو تصویر لگائی تھی اس نے خود آؤٹ کیے آؤٹ کروائے ہو لیکن وہ بڑا ایک عجیب کیرکٹر تھا چالیں جی میں نے کہا رہا ہے لیکن چلیں پھر بھی عموماً کرکٹ پچ کتنے گز پر مجتمع ہوتی ہے بائیس گز کرکٹ کب اولمپک کا کب حساب بنا تھا اب تو کرکٹ نہیں ہو رہی لیکن ایٹین نائنٹی سکس میں اولمپک گیمز جب ہوئے تھے جب کرکٹ تھا ایٹین نائنٹی پھر کومن بیل گیمز بھی ہوئے دو آزار آٹھ کے اس میں بھی کرکٹ تھا لیکن اولمپکس میں اب تک کرکٹ نہیں رہا اے فیصل بھائی آبتہ آسان آسان سوال پوچھ رہا ہے یہ کرکٹروں کے والدین کے نام پوچھے ان کیوں کا پیدائش پوچھے ان کے دادا کیوں میں پیدائش پوچھے ان کی جائے پیدائش پوچھے یہ سوال پوچھے اچھا آسان یہ سوال آپ سے بہت آسان ہے 360 کس کھلاڑی کو کہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں 360 کس کو کہتے ہیں جو مطلب ہاتھ طرف مووز کر سکتا ہو آسان کرتے ہیں میرے خیال میں تو وہ ہے نا کیا بات ہے یا یہ اے کا مطلب کیا ہے اے بی ڈبلیئرز کا مطلب پہلے اس کا اے سے کیا بنتا ہے یہ بتائیں ابراہم ڈبلیئرز یا رہے ہیں بیسر صاحب اپریشیئٹ کر لیں کوئی نہیں ہے آپ کے ساگر میں کیسا دیا مطلب ہے سب سے کم امار ٹیسٹ کپتان کون ہے یہ بھی بہت آسان سے تھے شیف علی خان کے والد نواب منصور علی خان پٹو دی بیل گر اور اکیس سال کی عمر میں اور مزے کی بات ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں تو انہوں نے ایک پتھر کی آنکھ لگائی منصور علی خان نواب منصور علی خان اور اسی طریقے سے ایک فاس بولر تھا ساؤت ایفریکہ کا جس کا نام تھا فینی ڈیویلیس وہ کان میں کام کر رہا تھا اور کان میں جب بلاسٹ ہوا تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گی تو اس کو کہتے تھے کہ یہ ون آئی بولرز کی ایسی ایکوریٹ رو لینگ پہ بالنگ کرتا تھا کیا بات ہے ایک ہزار رنز بنانے اور سو وکٹے لینے والے پہلے آل راونڈر کون تھے تو ان کا عمران خان سے پڑا ہو گیا تھا این بوتھم پڑا بھی بڑا کتابوں کے پر بڑے وہ بہت بڑا کیریکٹر تھا وہ کون سے بیٹسنٹ تھے جنہوں نے ائر پیس لگا کر ورلڈ کپ کھیلا تھے ان کا جہاز تبا ہو گیا تھا کمبرلی میں لوگ کہتے ہیں سازش ہوئی خانسی کرونی ٹھیک ہے ہاں سے کرونی کو یہ وہ کرون جے کیوں لکھتے تھے ایکبال بھائی نہیں ساؤت ایفریکن اس میں جو لینگویج میں جے کو سائلنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں کرون جے آپ قابل ہیں آپ تو اردو پڑھتے ہیں ہمیں تو نہ پڑھایا کون جے وہ اکنی زبان میں کروائے صحیح اچھا فیصل کا بھی میچ ٹکٹ خرید کے بھی دیکھا یا کمپلیمنٹی ٹکٹ لے کے میچ دیکھا ایک ٹائم پہ جب میں لہور میں تھا کسافی اسٹیڈیم جاتا تھا ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے ہم لوگ جاتے تھے سر ٹکٹ خرید کے کونسرٹ بھی دیکھتے تھے میچز بھی دیکھتے تھے اور اب تو آپ کو لوگ بلاتے ہوں گے ایز اگیس کیا ہی ہے آپ تشریف پہیں سر اللہ کی محنت کا صلاح اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے کہ آپ اگر محنت کریں گے تو اکفر رحیم آپ جاتی ہی میچ دیکھنے کے لیے نہیں میں اتنا نہیں جاتی سٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے میں ٹی وی پہ ہی دیکھوں میچ فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ سمیہ اب تم جاتے ہو کرٹک چھوڑنے کے بعد یا آپ اب نہیں جاتے ہیں نہیں ایک بلو ہے کہ بچھلے دو سال سے یہ کرونا جب سایا ہے تو اس ویسے سٹیڈیم نہیں جا پا رہا تھا لیکن بس سے میری کوشش ہوتی ہے کہ سٹیڈیم جاؤں مائچ دیکھنے ضروری سبھی بسے کم گو ہے بولنگ تیز کرتے تھے بات کم کرتے ہاں بلکو گراؤنڈ میں جن کا ایٹیٹیوڈ ایسی جا محام کو اس ویسے بولا تھا کہ علوہ پوری لیتے آئیے یہ لیکر ہی نہیں ہے یہ بنائی نہیں انہوں نے علوہ پوری محام ابھی ناراض ہے ایسی جو شخص بہتے ہیں یہ اصل میں نہیں ہے یہ فیک اصل میں یہ فیصل قریشی نہیں ہے یہ فیک لیتنے ایک چھوٹا سا کمرسل برے کیا قابل آدمی ہے آپ موسیقی ویلکم بیک آفتر دھ بریک پروگرام کا آخری بریک صرف ایکسل جوش جگہدے میں دو دن تک تو جوش تھوڑا سویا ہوا ہے کیونکہ میچز نہیں ہو رہے ایڈ بیل پی اصل سیون کے لیکن ہم یہاں جوش جگہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا ساتھ موجود ہیں معروف تیلویجن آرٹ ٹیل سٹینکر فیصل قریشی پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسبالر محمد سمی پاکستان کی ویمن انٹرنیشنل کرکٹر مہم تاریر جو ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے تیسٹ نہیں کیلئی آپ؟ نہیں تیسٹ چیٹس ہمارے پاس بہت پہلے تھا اس کے بعد اب ونڈے اور ٹی ٹوینٹی چیٹس ہے اور ہمارے ساتھ مہجود ہے شائر آپ کا ٹیک لینا چاہ رہے تھے کلنے ٹیک؟ وہ فیک سے ٹیک آیا تھا بیدری بہت ٹائٹ بہت ٹائٹ کون ٹی شٹ؟ یہ بہت ٹائٹ ہے تی شٹ ٹائٹ نہیں ہے میں ٹائٹ ہوگی ہوں اس کے لیے کہا زیادہ لیا؟ کیا کسی پیٹرول پمپ پہ تو نہیں کام کرتے آپ؟ نہیں پیٹرول پمپ پہ کام کرنے میں جا مسئلہ ہے؟ شرٹ جو پہن کر آئے ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ کام کرنے میں جا مسئلہ ہے؟ ہاں دینے بالکل ادھر بھی کر لیتے ہیں ادھر بھی کر لیتے ہیں جہاں جائر ہی ملتی ہے ادھر کر لیتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالماجد آوان ایکس پیس ٹریبیون کے سپورٹس ایڈیٹر سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں اور آج تو فیصل قریشی موجود ہیں ماجد کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے؟ آج کرکٹ کا میدان ایچ بیل پی ایس ایل کا تو سونا رہا ٹیمز جو ہیں وہ لاہور ٹرائیویل کر رہے تھیں لیکن ہم نے کہا یہاں تو ماہول بنائے تو اس کے لیے کیا کریں ڈیجیٹل میڈیا پہ میچز کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی تو ہم نے کہا فیصل بھائی کا ڈیجیٹل میڈیا ذرا جا کے ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انساگرام ٹویٹر پہ کیا ان کے بارے میں ان کے فان جو ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں یہ ایک تصویر ہے فیصل بھائی کی ان کے ایک فان ہے Mr.Nutella FQ فیصل قریشی یہ ہر تصویر پہ کومنٹ کرتے ہیں ایک تصویر پہ ان کو کومنٹ ہے hi give me your phone number please sir یہ فیصل بھائی پہ جانکہ میٹھا لگ رہے ہیں اور دوسرا ہے handsome man marry me please تو فیصل بھائی کیا کہیں گے ان فائنس کے بارے میں کیا کرتے ہیں فائنس کی وجہ سے تو ہم لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں آپ سے کہ marry me please اور number number دے دیں کسی کو دیا ہے number آپ نے کبھی online نہیں ابھی تک تو نہیں یہ اس وقت جب آتش جوان تھا یہ نہیں ہے ابھی چار دن پہلے کا ایسا یہ چار دن پرانی تصویر ہے پھر اس کے علاوہ یہ کل صبح کی ہے کل صبح کی جم کی جی جم وہ ہی fit man handsome man یہ تو لگتار لائن سے تھا لیکن یہ مسٹر نیو ٹیلا جو ہیں یہ ان کے پروپر مڈے یہ لڑکی ہے and she is not from Pakistan پریزیڈنٹ ساپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں پریزیڈنٹ ساپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں پریزیڈنٹ ساپ کے ساتھ جو انہوں نے تصحیح لگائی ٹی بی کی شاید آپ کیمپین کے لئے ہیں میں ہم انبیسٹر تو ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ٹی بی ختم کرنے کی اور اس پہ جو حارون شاید ہیں انہوں نے یہاں کے کومنٹ کیا کہ بھئی کرنٹ پریزیڈنٹ with فیوچر پریزیڈنٹ اس پہ میں نے اس کو میسیج کیا تھا حارون کو میں نے کہا پریزیڈنٹی بھرانا تاکہ میرے پاس کوئی اتھاریٹی نہ ہو اور بات میں دو لوگ اور کومنٹ کر رہے تھے ہمارے پریزیڈنٹ کے لئے ہمارے پریزیڈنٹ کی بھی فرمایشہ ہیں یہ کومنٹس میں کہ آپ پرائم منسٹر بن جائے آپ ہی پرائم منسٹر بن جائے تو کوئی سیاست میں جانے کا اپنے بلکل بھی نہیں اتنی فالورشپ کے ساتھ جانا بنتا ہے وٹ تو ڈالی جائیں گے ہمارے علاقے کے نازم بن جائے ہیں فیصل بھائی ہمارے علاقے کے نازم بن جائے ہیں نازم الدین نازم 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 میں ٹھیک ہوں اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ دیجٹل میڈیا کی بات کر لیں تو دیجٹل میڈیا کی کچھ لڑائیاں ہم نکال کے لائے ہیں یہ موقع اور یہ ہمیں خیال کہا سے آیا سر فراز احمد نے ابھی پی ایس ایل کے درمیان ایک ٹویٹ کی تھی ایک پلیئر کے بارے میں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے ٹویٹ میں کہا ایک بارڈ ڈیوٹی بیچنے والا فکر جب نیت پر بھاشن دے گا تو پھر اللہ ہی آفے گا تو اس سے ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر لڑائیاں کس طرح کی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انگلینڈ کی ایک لڑائی ہوئی تھی بہت مزے کی ویسٹ ڈیڈیز کے ایک بولر ہوتے تھے ٹیمو بیشت انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جوفرا آرچر پہ جب وہ اپنای ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے تھے 2019 میں تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ابھی ابھی آیا ہے جوان ہے ینگ ہے اور یہ ابھی سے ہی وہ سلو بولنگ کر رہا ہے یہ تو انگلینڈ والی ہے آرچر والی اگر آپ دکھا دیں تو آرچر وائی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکا سلو بولنگ کر رہا ہے آرچر کو غصہ آ گیا وہ ٹویٹر پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کپٹان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو مسئلہ ہے تو ٹیمو بیسٹ اس پر پریشان ہو گا انہوں نے کہا کہ یار کیا باتیں کریں آج کل کے بچوں کو اگر آپ مشورہ دے دو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو آرچر نے کہا آپ ٹویٹر پہ اپنا مومنٹ لے لیں فنکاروں میں لڑائی ہوتی ہے نا فیصل میں پہلے بھی پوچھ چکو ٹویٹر پہ کچھ ایک دو چیزیں ہوئیں ہی پچھلے دنوں جیالیس ہی ہوتی ہے فنکاروں میں ایک دوسرے خیر ہم لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں اللہ کا شکر ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ لکھ دیتا ہے بٹ پچھلے دنوں میں اللہ کا شکر ہے لوگ سپورٹ زیادہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سب سے پکے دوست کون ہے آپ کے سنے اجاز اسلام میں سنائے آپ نے مجھے بھی یہی لگتا ہے آپ نے کہا ہے لگتا ہے تو کن فرم ہے ہاں بائیس سال ہو گئے لیکن وہ انڈے و انڈے بڑے شاک سے کھاتے ہیں ناشتے میں دس بارہ انڈے بھی کھا جاتے ہیں نہیں اب نہیں کھاتا اب کم کر دی ہیں اب وہ چھے پہ آگیا ہے اور اس نے اپنا بوتیک بغیرے کھولا تھا نہیں وہ ختم کر دیا تو آپ بھی اس طرف آئے ہیں ہمائیوں سعید نے بھی کھولا اور جو شو بیز والے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کریں لیں گے لیکن ابھی کچھ نہیں سوچا نہیں آئی جس لانچڈ مائی پرفیوم ہمیں دبائی ابھی امریکہ اور دبائی میں اس کو ہم سیل کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی میں اس کو لانچ نہیں گیا جس طرح شایدہ افریدی وغیرہ نے اور جنید جمشید اور ابھی کرکٹرز دو تین آئے تھے حسن علی آپ کو اسیم بادامی کے اس کو کچھ اور کہنا جائیں گے شاہر صاحب وقت تم ہے میرے پاس آخری الباز ہیں دعاوں میں یاد رکھیں کراچی والوں میں اس کے بارے ہم لاہور چلے جائیں گے کراچی کی ٹیم ایسے کراچی کی ٹیم ایسے کراچی کی ٹیم ایسے لسیت ملنگا کے بال ہوں جیسے آپ نے وہ ہی اسی کی بگ لگائی ہے بلکل اور فیصل انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جیسے انہوں نے بگ لسیت ملنگا کی لگائی ہے سری لانکا میں کولمبو میں ایک ہیئر ڈریسر ہے اور لسیت ملنگا کے کبھی وہ بال پام کر دیتا تھا کبھی کلرڈ کر دیتا تھا وہ اتنا پاپولر ہوا لسیت ملنگا کی وجہ سے لائن لگی رہتی تھی اس ڈریسر کے سر دیکھیں یہ سٹائل ہوتا ہے سٹائل بڑے فالو کیے جاتے ہیں اس لئے ہر پی ایسل میں ہم ہمارے بہت سارے کرکٹرز ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا ہم الگ سٹائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا سیلیبریشن کا بھی سٹائل ہوتا ہے کرنا چاہیے تو آپ لوگ بھی سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں جو شو بس کے لوگ آؤٹ کر کے سر ہم لوگ بھی جیسے الگ الگ طریقے ہیں سب اپنا جب آپ کبھی لاتے ہیں کہ جا تو واپس یہ تو نہیں کرتے ہیں ہاں میں پتا ہے کیمرا نہیں لگے ہوئے تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں سمی آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جملے ہم لے تو کہتے ہوں گیا جملے ہم لے بھی کہتے تھے پہلے تھی اور مائک تو لگے ہوتے تھے مائک تو لگے ہوتے تھے لیکن پہلے تو کچھ زیادہ ہوتا نہیں خواتین کہتے نہیں کہ نکل تو جہاں گھر میں بتاتے ہیں یہ بدعائیں دیتی ہیں بدعائیں دیتی ہیں کچھ لے کہ آؤٹ ہوتا ہوتا نہیں بدعائیں نہیں بدعائیں نہیں اتنا ہوتا لیکن اگر زیادہ رن پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ گتھم گتھا تو نہیں ہوتی نہیں وہ گراؤنڈ کے اندر باہر سب نورمال ہوتا ہے پہسل تینکیو سو مچ آپ تو شیب لائٹ باستلائی ہے ٹاکنگ ٹوئیو میں خود آپ کو فین ہوں فٹنس آپ نے سب کے لئے کر دیئے سب ہی کیا کہو گے چلتے جلتے بتاؤ فٹنس پہسل کی ماشاءاللہ آج صبح کی بات ہے سر میں ٹرینڈ میل پہ چڑھا ہوں میرے ساتھ یونس بھائی بھاگ رہے تھے انہوں نے مجھے ہوں کر کے دیکھا چل کیا رہا ہے بھاگ آپ تو فٹنس میں کچھ نہیں کرتے ہیں نہیں ہم تو خیال ہی نہیں رکھتے ہیں یہ شیشہ دیکھ کے کہتے ہیں سٹیمو بڑے پچی اس کے شاتی آج کی یہ اپیسوڈ صرف ایکشل جوج جگہ دے گی اپنے اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کیونکہ پھر اس کے بعد ایج بیل پی ایسل کے میٹس کل کے بعد پر سو سے شروع ہونے والے لاہور میں اپنا خیال رکھئے گا مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ